اسلام علیکم کٹ سٹوری فن میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں چریل کی کہانی ٹھیک وہیں سے جہاں ہم نے کل چھوڑی تھی تو گھاؤں میں جب اس کا باپ کام کر کے کھیتی باری کر کے گھر واپس آیا گھر آیا اور گھر آ کے کیا دیکھتا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں تھکا ہوا ہوں بیٹا میرا گھر ہی ہوگا لیکن یہ کیا گھر آتے ہی اسے حبر اس کی بھیوی نے دی اس نے کہا آپ آ گئے تھا ہم سے ہیں آپ یقینا ٹھیک ہوں گے وہ کچھ پریشان اور کچھ ہلکھلائی سی لگ رہی تھی کسان نے پوچھا کیا بات ہے تم کچھ پریشان لگ رہی ہو تو بیوی نے کہا کہ صبح سے گیا ابھی تک بچہ گھر نہیں آیا اس وجہ سے میں تھوڑی پریشان ہوں یہ سن کر کسان فوراں پریشانی سے بیٹھ گیا وہ کہا کہ میں تو گھر چھوڑ کر گیا تھا وہ اسے ڈونڈنے کے لیے نکلا رستے میں اسے اپنے گاؤں کا دوسرا آدمی اس نے اس سے پوچھا بھائی احمد کہ میرا بچہ یہیں کہیں کھیلنے گیا تھا بھی تک آیا نہیں کیا آپ جانتے ہیں اس نے بولا نہیں بھائی میں تو خود ابھی آیا ہوں مجھے نہیں پتا اب وہ اور اس کی بیوی دونوں مل کر اپنے بچے کو ڈونڈ رہے تھے کہ وہاں انہیں ایک بڑی سی عورت نظر آئی اور اس نے کہا تمہارا بچہ اس پہاڑ کے پاس ملے گا جاؤ دیر مت کرو جلدی جاؤ اور جا کر اپنے بچے کو تلاش کرو کیونکہ وہاں چڑیل رہتی ہے اب یہ بات سننی تھی کہ کسان چلا اور اپنے بچے کو بچانے کے عظم کے لیے بیوی کو گھر چھوڑا اور نکل پڑا باپ اکیلا چل پڑا اب وہ اس چڑیل کے گھر میں آ گیا چڑیل اسے دیکھ کر بولی ہاں 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 تم یہاں کون ہو تم انسان تمہاری کیسے جرت ہوئی کہ تم یہاں آگئے اب کسان جو کہ ایک باپ بھی تھا اس نے اللہ کا نام لیا اور باپ کی طاقت سے اپنے دل کو مضبوط کی اور چڑیل سے بولا کہ میں اپنا بیٹا تم سے واپس لے کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے کہ میرا بیٹا تمہارے ہی پاس ہے چڑیل بولی کون سا بیٹا میں تمہارے بیٹے کو نہیں جانتی میں نہیں جانتی کہ تمہارا بیٹا کون ہے اور وہ یہاں کیا کرے گا نہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اب چڑیل اس سے خوف زدہ تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک اللہ کا دیا ہوا کرشمائی تلوار تھی اب وہ چڑیل نامانی کسان کو بل آہی گھر واپس آنا پڑا بے شک اس نے اپنے بیٹے کو بھی وہاں دیکھ لیا کہ وہ وہیں ہے گھر آیا گھر آ کر اس نے گاؤں والے کو کٹھا کیا اور بتایا کہ ایسے اگر چلتا رہا تو ہم سب کے بچوں کے جانتے ہترے میں ہیں اگر میرا بچے کو چڑیل کھائے گی تو پھر تم میں سے بھی کسی بچے کو نہیں چھوڑے گی اسی لیے ہمیں فوراں سے پہلے اس چاکو کی مدد سے اس چڑیل کا حاتمہ کرنا پڑے گا یہ ایک اللہ والے کا کرسمی تلسماتی چاکو ہے جس سے چڑیل یقینا مر جائے گی لیکن ہم سب کو چلنا پڑے گا سب سوچ بچار کر اس کے ساتھ چل پڑے کیونکہ سب کو اس کی بات بلکل ٹھیک لگی کہ کسان بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اگر اس نے اس کے بچے کو کھایا تو ہمارے بچے بھی سلامت نہیں رہیں گے اب اللہ کا ورد کرتے ہوئے وہ سارے کسان کے ساتھ چل پڑے اور چڑیل کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے کسان میں باپ کی طاقت تھی اور وہ پورے جوش سے چڑیل کو ہتم کرنے کے لئے اللہ کا نام لیتا ہوا پوری قوت سے اس نے چاکو اس کی طرف گھوم آیا جائزی اللہ کا نام پڑنا تھا چڑیل وہیں پہ پگل کر ہواہ میں تحلیل ہو گئی اور اس کا بچہ اس سے پاس باگتا ہوا آ گیا کسان نے ماں کو بچہ واپس کیا اور لے کر اسے گھر واپس چلا گیا تو دیکھا بچو آپ نے کہ کس طرح اس کی وجہ سے اس کا باپ بچے کی وجہ سے پرشان ہوا کبھی بھی ماں باپ کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور اکیلے گھر سے باہر تو کہیں نہیں جانا چاہیے یقینا اچھی لگی ہوگی آپ کو میری سٹوری کٹ سٹوری فن کو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے اور دیکھتے رہیے میرے ساتھ نئی نئی ویڈیوز روزانہ اور مزیدار مزیدار سٹوریز روزانہ کال پھر ملیں گے نئی سٹوریز کے ساتھ اللہ حافظ